بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور جن کے ویزے ایکسپائر ہونے والے ہیں ان کے لیے اپ ڈیٹس ہیں اور ویزے فلائٹس کے بارے میں ایمیٹ سے لائن نے بھی اعلان کر دیا اور اتحاد لائن نے بھی ایمیٹ سے لائن نے تو آگے کر دیا سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں ایمیٹ سے لائن نے اعلان کیا ہے چلیں وہ پہلے بعد میں بتاتے ہیں آپ کو پہلے بتائیں گے ہم جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں اور جن کے ہونے والے ہیں آپ بلکل پریشان نہ اور ٹینشن نہ لیں آپ ریلیکس کریں ایزی ہو جائیں کیونکہ جب فلائٹیں اپن ہوں گی آپ کے آپ کو چانچ دیا جائے گا آپ کو ویزے ایکسپائر ہونے ہو بھی گئے ہوں گے تو آپ تب بھی ٹریول کر سکیں گے آپ کو ویزے کمپیوٹر میں انہوں نے ایکسٹین کر دیں جس طرح دوزار بیس میں کیا تھا اب دوزار اکیس میں بھی ان کا یہی رات ہے کہ وہ یہی کریں ابھی تک اعلان اس لیے نہیں کیا اوفیشلی کہ ابھی فلائٹیں بند ہیں اگر اعلان کر بھی دیں تو آپ پھر بھی نہیں جا سکیں گے تو اس لیے جب فلائٹیں اوپن ہوتی ہیں تو تب ان کو سب پتا ہے کہ جنہوں نے لاکھوں روپے لگا دی ہے پاکستان میں بھی پڑاکھو کروڑوں کی ویزے لے کے ایکسپائر ہو گئے ہیں انڈیا میں بھی ایسے تو پھر وہ لوگ باغی ہو جائیں گے جانا بند کر دیں گے تو پہلی ٹورس پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے ایک دوسرے ملکوں میں ٹریول نہیں کر رہا کرونا کی وجہ سے تو یہ فیور دینی دینی ہے انہوں نے آپ لوگ گھر بیٹھیں ارام کریں اپنے کاموں پر توجہ دیں فلائٹیں آگے سے آگے ہوتی جاری ہیں امرٹس اعلان نے آج اعلان کر دیا کہ سات اگست کو جو ہے فلائٹی اوپن ہوں گی اتحاد اعلان نے کہا کہ دو اگست کو ہوں گی ابھی دو دن پہلے یہ تھا وعدہ امرٹس اعلان کا کہ اٹھائی جولائی کو اتحاد اعلان کا دو اگست کو اب جیسی اٹھائیس جولائی آئی انہوں نے آگے سات اگست کر دیا بارال انشاءاللہ سب کچھ اوپن نہیں ہے ابھی تھوڑی تیاری کر رہے ہیں کس طریقے سے کیا کرنا ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی اعلان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف اعلان نہیں ہے یہ امرٹس اعلان نے اور اتحاد نے پرسنل ان کی اکرائی ہے کہ ہم ابھی دبائی کی گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا کہ ہم نے یہ اگر انہوں نے اوپن کر دیا تو ان دونوں فلائٹیں بھی چلنا شروع ہو جائیں باہر اپنا خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں